اسلام علیکم ڈیئر لرنرز and welcome in this ویڈیو اس ویڈیو کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سم کی سکلز that you need to learn to become an entrepreneur اور یہ کی سکلز آپ کے سکسس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں کی سکلز تو خیر بہت زیادہ ہیں ہم آپ کے لیے کچھ سمری لے کر آئیں مثال کے طور پر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گول سیٹنگ کی بہت سے لوگ اس ڈسکشن کے اندر جاتے ہیں کہ جب فیوچر جو ہے تو کیا ہمیں اس کو پلان کرنے کی ضرورت ہے یا پلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بہت مشہور پرورب ہے کہ اگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کو کہاں جانا ہے تو پھر آپ جو مرضی راستہ اختیار کر لیں ایسا ہرگز نہیں ہوتا خاص طور پر جب آپ نے entrepreneur بننا ہو اور finances involved ہو again ہم بہت over emphasize کرتے ہیں finances کے اوپر آپ کو goal setting کا skill سیکھنا چاہیے goal setting کچھ لوگ focus ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو تھوڑی سی محنت کرنے پڑتی ہے focus ہونے کے لیے goal setting کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ exactly معلوم ہو کہ day end کے اوپر آپ کو achieve کیا کرنا ہے آپ کو ایک سال کے اندر اپنے بزنس کو کہاں لے کے جانا ہے آنے والے دو سالوں میں کہاں لے کے جانا ہے اور اگلے آنے والے پانچ سالوں میں کہاں تک آپ اپنا بزنس کو اور اپنے آپ کو grow کرنا چاہتے ہیں آپ کونسی market کو hit کرنا چاہتے ہیں آپ local رہنا چاہتے ہیں global ہونا چاہتے ہیں یا day end کے اوپر آپ اپنے بزنس کا size same رکھنا چاہتے ہیں اس کو scale up کرنا چاہتے ہیں goal setting ایک art ہے اور جتنے بھی successful entrepreneurs ہوں گے جب آپ ان سے بات کریں گے تو آئے again repeat آپ کو ان کے جو ہے نا goal setting کا ایک element ایک success آپ کو اس کے اندر وہ نظر آئے گی goal setting art ہے skill ہے اس کو سیکھا جا سکتا ہے اس کے بہت سی strategies ہیں بہت سی worksheets ہیں goals کے بارے میں آپ نے already پڑھا ہوگا کہ goals کو smart ہونا چاہیے یعنی goals کو specific ہونا چاہیے goals کو measurable ہونا چاہیے goals کو achievable ہونا چاہیے realistic ہونا چاہیے goals ہمیشہ time bound ہوتے ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی جو creativity ہے it should have a deadline اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں information seeking کی کیونکہ کہا جاتا ہے information is a power information seeking آج کے دور میں آج کے information technology کے دور میں تو بہت زیادہ critical ہو چکی ہے آپ نے big data کا نام بہت سنا ہوگا آج کل سب کی digital existence ہے بلکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ جس کی digital existence نہیں ہے وہ exist ہی نہیں کرتا آپ کی تمام information companies کو جا رہی ہیں company کی information آپ کو آ رہی ہیں آپ facebook کے اوپر ایک page open کرتے ہیں تو آپ کو number of like سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے customers جو ہیں یا consumer جو ہیں وہ کس age کے ہیں کس طرح کے ہیں serious ہیں non serious ہیں کیا وہ صرف page کو like کیا جا رہے ہیں یا آپ کی product بھی buy کر رہے ہیں وہ کن کن areas میں رہتے ہیں ان کی کیا پسند نا پسند ہیں کیا وہ global ہیں کیا ان کی gender ہے کی ساری information day end کے اوپر آپ کو help کر رہی ہوتی ہے آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے اس کے علاوہ ایک industry کے بارے میں بھی information ہوتی ہے کیا آپ کوئی بھی اپنا business start کر سکتے ہیں without seeking the information information کا access ہونا basically بہت سے لوگ کو کامیاب بنا دیتا ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ information seeking کوئی art نہیں ہے کسی کو پتا چل جاتا ہے information کا کسی کو پتا نہیں چلتا ہے information کا let me tell you one thing it is a skill you need to learn it اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو right information چاہے وہ industry کی ہو market کی ہو consumer کی ہو وہ financial institutions کی ہو آپ کو کہاں سے ملے گی کیونکہ آپ نے information کی basis کے اوپر decision لینا ہے اگر آپ کی information ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ day end کے اوپر وہ decision آپ کو بہت زیادہ نقصان دے سکتا ہے اس کے بارے بعد میں ہم بات کرتے ہیں opportunity seeking کی اچھا opportunities market میں بے تہاش آئے ہیں سبھی کے سامنے پوری دنیا کھلی ہوئی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی ایک کو آئیڈیا آتا ہے اور وہی سیم آئیڈیا اسی market میں رہتے ہیں وہی کسی اور کو نہیں آتا likewise facebook کے اوپر وہ جو ایک tool ہے یا instagram کا جو tool ہے یا linkit کا جو tool ہے وہ ہر ایک کے پاس ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی کوئی ایک بہت کامیاب ہے اور کوئی دوسرا اتنا کامیاب نہیں ہو پاتا فرم opportunity seeking کی opportunity ہر ایک کے پاس ہوتی ہے اس کو صحیح طرح tap کرنا اس کو صحیح طرح assess کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ہر opportunity آپ کے لئے نہیں ہوتی ہر opportunity کے اندر شاید وہ ایک long term sustainability نہیں ہوتی کچھ opportunity بہت timely ہوتی ہیں صرف وہ ایک pop up کی طرح آتی ہیں اور اس کے بعد وہ opportunity ختم ہو جاتی ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ نے اس opportunity کے لئے ایک بہت بڑا اپنا business setup کھڑا کر دیا اور وہ business setup پہ اس لئے دو یا تین سالوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے opportunity seeking بھی ایک skill ہے اس کو بھی سیکھا جا سکتا ہے اچھا learning کے بارے میں i repeat learning is a skill اور learning سیکھی جا سکتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ آپ نے learning کا ایک art سیکھنا ہے تو basically ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ you need to learn how to unlearn that you have already learned this is something really very interesting آپ کو کوئی نئی چیز سکھائی جاتی ہے تو جو چیز آپ کو already آپ نے سیکھی ہوتی ہیں یا جو آپ کی personal raya بن چکی ہوتی ہیں یا آپ کی مزاج کا حصہ بن چکی ہوتی ہے بعض وقت آپ ان چیزوں کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتے آپ نہیں سیکھ سکتے جب تک کہ آپ نے جو کچھ سیکھ لیا ہے اس کو site پہ نہ رکھیں یعنی جب بھی کوئی نئی چیز سیکھنے کے لئے جائیں تو open mind open heart کے ساتھ جائیں کہ جو نئی چیز آپ سیکھ رہے ہیں وہ اس کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور نئی چیز جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ پرانی چیزوں کے ساتھ contaminate نہیں ہوگی اور آج کل تو نئی چیزوں کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے because again دنیا اب بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے اس ویڈیو کی جو آخری ہمارے پاس ایک کی سکل ہے جو آپ کو سیکھنی چاہیے that is persistence اگر آپ کو یاد ہو the characteristics of successful entrepreneurs تو ہم نے کہا تھا tenacity despite failure کافی حد تک یہ بھی ایک سکل ہی ہے یہ characteristics بھی ہے اور سکل بھی ہے یعنی آپ سیکھ بھی سکتے ہیں آپ کا مزاج کا حصہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ سیکھ بھی سکتے ہیں اچھا persistence سے کیا مراد ہے persistence سے مراد ہے do not quit never give up بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خاص طور پر جو product design کر رہے ہوتے ہیں وہ product design کر رہے ہوتے ہیں اور بار بار کسی نے کسی وجہ سے ان کا design fail ہو رہا ہوتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ بعض اوقات وہ حمد ہار جاتے ہیں اس کے مقابلے میں جو کوئی اور ہوتا ہے وہ اسی product کے اوپر دن رات کام کرتا رہتا ہے اور day end کے اوپر وہ ایک نہیں تو دو دو نہیں تو تین سال کے بعد کہیں نہ کہیں ایک مقام پر پہن جاتا ہے یہ جو آپ کو picture آپ کی screen پر نظر آ رہی ہے یہ آپ کو internet پر آسانی سے available ہے آپ اس picture کو دیکھیں تو آپ اس کے سارے meanings extract کر سکتے ہیں آسانی سے کہ بعض اوقات ہم حمد جلدی ہار جاتے ہیں اور کامیابی کے بہت نزدیک ہی سے واپس آ جاتے ہیں یہ جتنی incubation centers کے اندر ہمارے پاس ہمارے learners ہمارے students ہمارے entrepreneurs آتے ہیں ان کا ایک دو سالوں کے اندر business closure ہوتا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ persistency ہوتی ہے کہ وہ persistent نہیں رہ پاتے وہ جلدی ہمت ہار جاتے ہیں ہر روز صبح اٹھ کے اپنی چیزوں کو دوبارہ سے replan نہیں کر پاتے ہیں اور بھی کچھ key skills ہیں جس کے بارے میں ہم اب اگلی ویڈیو میں بات کریں گے بات کریں گے